موسیقی فرمایہی آئیوہ الناس قد جاتکم معزت من ربکم و شفاؤ لما فی الصدور و حدن و رحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ و برحمتہی فلزالک فلیفرہو ہوا خیر مما یجبعو اے لوگو تمہارے پاس آگئی ہے نصیحت معزت تمہارے رب کی طرف سے وہ صرف معزت نہیں ہے سینوں کے اندر جو روگ ہیں جو امراض ہیں ان کا علاج بھی ہے شفا بھی ہے شفا ام لما فی الصدور تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا کے روگے ہیں تو یہ ہدایت کیا ہے دیکھو ادھر من جانا ادھر جاؤ اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا یہ ہے ہدایت اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے قدم ورحمت للمومنین اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو رفت ہے اسے سمجھیں دیکھئے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہیں تو پانی بہ جائے گا للمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی اگر دل سخت ہیں تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا اس کے لئے سب سے پہلے مععزہ کی ضرورت ہے مععز کی ضرورت ہے نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑھ جائے انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے سورہ بقارہ میں فرمایا سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُّ قَسْوَا یہودیوں سے خطاب ہے سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَا فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُّ قَسْوَا اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے لہٰذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے دل کی زمین کو نرم کیا جائے اس میں حل چلایا جائے یہ کام ہے مععزہ کا وعظ کا نصیحت کا ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا براہ نواز تھا آج کل یہ چیز ختم ہو گئی بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے بھئی کوئی عقلی بات کرو کوئی علمی بات کرو تم تو وعظ کہہ رہے ہو بہیا کہ وعظ گھٹیا تھی نہیں وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے نرمی پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجیند ہی سب سے بڑا مععزہ ہے ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مسنوی مولانا روم سے ضعیف احادیث سے وعظے دستانزنوں افسانہ بند وعظ بڑے اوچھے اوچھے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے لیکن اس کا حال کیا ہے از ختیم و دیلمی گفتارِ اوست وعظ ضعیف و شاز و مرسل کارے اوست وہ ختیم بغدادی یا دیلمی کی جو حادیث ہیں جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے وہاں سے وہ حدیثیں لارہا ہے از ضعیف و شاز و مرسل کارے اوست ضعیف حدیث شاز حدیث مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے قرآن سے اس کا کوئی تعلق قرآن مجید سب سے بڑا آواز ہے یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں تھرومبوسس نہیں خرجائنہ نہیں وہ اور ہیں وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفاہ ہے وہ ہے تکبر حسد حب مال حب دنیا حب جاہ حب شہرت یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں جو دل کے امراض ہیں ان سب کو جر سے نکال کر پھیک دے گا قرآن رفی یا ایوہ ناس قد جات کم معزت من ربکم و شفاہ لے ما فی السنو وہ خودن اور وہ ہدایت ہے انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے کبھی اگر سورہ فارس پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزوے لازم ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعیم یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے پھر جو ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اللہ کو ہم نے پہچان لیا اسے رب العالمین مال لیا اسے رحمان مال لیا اسے رحیم مال لیا اسے روز جزا کا حاکم مطلق مال